دی ڈائنگ سن ٹوٹتا پھوٹتا سورج ریٹن بائی سر جیمز جینز مضمون کا اردو میں خلاصہ سر جیمز جینز کہتا ہے کہ یہ کائنات ہمارے تصور سے بھی زیادہ وسیع ہے اس میں لا تدار سٹارز اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں ان میں بعض سٹارز اتنے بڑے ہیں کہ ہماری لاکھوں زمینیں ان میں سما سکتی ہیں یہ سٹارز کبھی بھی اپنے مدار سے نہیں ہٹتے اگر یہ اپنے مدار سے ہٹیں گے تو بہت بڑی تباہی آئے گی مصنف کے مطابق آج سے کروڑوں سال پہلے ایک ایسا ہی حادثہ پیش آیا ہوا یوں کہ ایک ستارہ گردش کرتا ہوا سورج کے قریب آ گیا اس کی کشش اتنی زیادہ تھی کہ سورج پر مادے کی ایک لہر ناقابل تصور حد تک بلان ہوئی جون جون یہ ستارہ سورج کے قریب آتا گیا مادے کی لہر بڑی سے بڑی ہوتی گئی پھر یہ ستارہ سورج سے دور ہٹنے لگا اس کی کشش سے مادے کی یہ بڑی لہر ٹوٹ کر ٹکڑوں میں بٹ گئی اور یہ ٹکڑے سورج سے دور خلا میں جا گرے مگر سورج کی کشش کے باعث زیادہ دور نہ جا سکے اور سورج کے گرد اپنے اپنے مدار میں گھومنے لگے ان ٹکڑوں کو سورج کے پلانٹس کہتے ہیں ہماری زمین بھی انہی پلانٹس میں سے ایک ہے شروع شروع میں یہ پلانٹس بہت زیادہ گرم تھے مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خلا کی بے انتہا سردی میں یہ اپنی حرارت کھوتے چلے گئے اور بالکل تھنڈے پڑ گئے اب یہ سیارے اپنی ساری حرارت سورج سے حاصل کرتے ہیں سر جیمز جینز کا یہ محض ایک مفروضہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں جن کا مصنف کے پاس جواب نہیں ہے مثلا اگر سورج کا مادہ نے اس ستارے کی کشش سے ٹوٹ کر الگ ہوا تو وہ ٹکڑے خلا میں گرنے کی بجائے اس ستارے کی کشش کے سبب اس کا حصہ کیوں نہ بن گئے کیا اس ستارے کی کشش سورج کے مادے کو توڑنے تک محدود تھی سورج سے مادے کو الگ کرنا تو زیادہ مشکل تھا بنسبت اس کے کہ وہ ستارہ ان ٹکڑوں کو اپنی گود میں پناہ دے دیتا مزید یہ کہ مصنف کے پاس اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں ہے کہ زمین پر زندگی کیسے وجود میں آئی وہ کہتا ہے کہ زندگی کی ابتداء ایک سیمپل لیونگ آرگنزم سے ہوئی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کی موجودہ شکل میں ڈھل گیا مصنف کے مطابق زمین اور زندگی کی تخلیق محض ایک حادثہ تھا اور اس کا یہ خیال زمین اور زندگی دونوں کی اہمیت کم کر دیتا ہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالی نے بنائی ہے اور اس پر زندگی کی تخلیق بھی اللہ تعالی نے کی جس کا ایک خاص مقصد ہے